موسیقی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شپٹر نمبر سکسٹین کا اس وقت نیکسٹ فیفت نیکچر اس میں پہلے کچھ چیزیں ہم ریوائز کرنے پھر اس کے بعد نیکسٹ راپی راپ کرتے ہیں پہلے نمبر پر ایک اوجیکٹیو جس کو آپ نے آنسر کرنا ہے اور میں اس کا آنسر کچھ دیرے میں آپ کو دسکس کرنا ہوں خوصہ اس طرح ہے کہ ایف این ایم گیٹر کولیکٹریٹ تو این ایسی سرکٹ سرکٹریٹ 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 پیٹ ٹو پیٹ کرٹ اور ساتھی پہنے برکے لکھنے اے جو ہے وہ آر ایمیس ویلیو اس کو سوچنے دیکھنے اب یہ اے سی پرواد کے بیسٹر میں نے بنایا اس میں ہم نے جو بھی سائٹ کیا تھا وہ ریوائز کر لیں اور پھر اس کے بعد اس میں بھی ایک جو فیزیکل یا کنسیپچل پوائنٹ ہے وہ بسکس کرنا ہے پہلے نمبر پر ایسی ٹھو ریزیسٹر ریزیسٹر میں یہ ابھی بھی یہاں ساری ریزیسٹر میں ہم نے کیا ویریفائی کیا تھا کہ آئی اور بھی دونوں ایک دوسرے کے ان فیز ہیں اور جب بھی ان فیز ہیں تو ان کے دمیان فیز ڈیفرنس زیرو ہے پھر وائر میں جب چارٹ پارٹیکل یا کلنٹ فلو کرے گا تو فلو کرتے ہوئے اسے لیٹر سیٹم کے ساتھ کلیجن کرنی پڑی جی اس کلیجن کی وجہ سے اس کے فلو کو رکاوٹ ملے گی اس رکاوٹ کو ہم نے ریزیسٹرس بولا تھا یہ ایسی ٹھو ریزیسٹر میں اس کے پاس پھر دوسرے نمبر پر ایسی ٹھو کیپیسٹر کیپیسٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ آئی اور بھی ان فیز نہیں ہیں آئی لیٹ کرتا ہے ووٹیج لیٹ کرتا ہے اور اس طرح اگر ہم یہ ووٹیج بنا لیں تو کرنٹ لیٹ کرنا ہے تو انکلیٹ کرنا ہے اور نائنٹی کے اندر پر تو یہ آ جائے تھا کرنٹ کا فیزر آئی اور یہ ووٹیج کا تھا دونوں کے دمیان اینگر نائنٹی دگری کے فیز ڈیفرنس آئی اور بھی کے دمیان اور خیال رہی یہ کپیسٹر میں اب کیپیسٹر میں فیز ریفرنس آئی اور بھی ڈیفرنس آئی اور بھی نائنٹی دگری اب اگنی بات یہاں پر اپوزیشن کہ چار پارٹیکلس جب فلو کرتے ہوئے ایک پلیٹ پر آتے ہیں تو اس پلیٹ پر جو پہلے سے چار پارٹیکل ہیں وہ ان کے فلو کو روکتے ہیں فر ایزام پر پہلا نیگٹیو جہاں سے ایلیکٹرون نکل گیا تو اس پر پوسٹیو چارج آ گیا اور یہ ایلیکٹرون جب یہاں پر آئے گا تو اس پر ایک ایلیکٹرون ایکسس جس کی وجہ سے اس پر نیگٹیو چارج آ گیا اب جب یہ دوسرا ایکٹرون یہاں سے نکلے گا تو یہ پوسٹیو چارج کو اٹیک کرے گا اور یہی ایکٹرون بیٹری کے بھر کے مدل سے اس اٹیکشن کو اوور کام کر کے یہ انٹرون بیٹری کے بھر کے مدل سے جب دوسری پلیٹ پر آئے گا تو اب یہ جو ایکٹرون جو آ رہا ہے پہلا ایکٹرون جو یہاں پر دپوزیٹ ہے جیئے ایکٹرون اس الیکٹرون کو ریپیل کرے گا تو بہرحال اس اٹریکشن اور ریپیلشن کی وجہ سے اس کا فلو سلو ہو جائے گا اس کے فلو کو ڈسٹرل بیسٹ مجھے گی اس کے فلو کو اس کے فلو کو رکاوٹ مل رہی ہے تو اس طرح اب یہ فلو کو رکاوٹ مل رہی ہے اس رکاوٹ کو یہ رکاوٹ ملیجر کی وجہ سے نہیں ہے یہ ایلیکٹر سٹیٹک فورس آم اٹریکشن اور ریپیلشن کی وجہ سے ہے تو اس طرح کرنٹ فلو کو جو رکاوٹ ملے جو ہنٹریس ملے اس ہنٹریس کو ہم نے ایکسی سے انڈیکیٹ کیا تھا نام کیا تھا کیپیسٹر لی ایکپیس بیسیک ایکویشن تھی وی آر ایمیس اوور آئی آر ایمیس ساتھ ہی ہم نے یہ بھی پروف کیا تھا کہ اگر کوئی آئیڈیل کیپیسٹر ہے جس کی ریزسٹنٹ زیرو تو وہ کوئی پاور ڈسپیٹ نہیں کرے گا کوئی انرجی ناس نہیں کرے گا جتنی انرجی سٹور ہوگی اتنی ہمیں ریٹرن ہو جائے گی لیکن خیال رہے پھر وہی آئیڈیل کیپیسٹر میں یہ کیپیسٹر کی بات اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر انڈیکٹر انڈیکٹر میں نے دیکھا تھا کہ جہاں پر بھی آئی آئیڈ بھی ان فیسٹر نہیں ہے لیکن جہاں پر کرنٹ لیگ کرتی ہے اگر یہ کرنٹ کا فیسٹر ہے تو کرنٹ لیگ کر رہی ہے اور مولٹنٹ لیڈ کرتی ہے اور جہاں پر بھی فیسٹرنس ہوئی نائٹی بیزلی ہے یہ انڈیکٹر سے پھر جہاں پھر ہوئی اپوزیشن کہ جب انڈیکٹر میں یہ انڈیکٹر اس کو جب ہم کسی آرٹینیٹی سورس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو اس آرٹینیٹی سورس کی بجاہ سے کرنٹ جنی کرنٹ آئی اس ایکوار ٹو آئی ناوٹ سائن آب اومیگا ٹی کونسٹٹ کرنٹ نہیں بزنیگا ٹو امیوں گئے تانتر ایم ایف اینڈیوز ہو گیا پھر ہم نے یہ بھی لحظہ نام پہ پڑھا تھا کہ یہ جو اینڈیوز کی ایم ایف ہے یہ اپنی کاس کو اپوز کرتا ہے تو یہ اینڈیوز ایم ایف اس چینک کرن کو اپوز کرے گا اس کے فلو کو رکاوٹ پروائیڈ کرے گا تو اس طرح اب جو کرن کے فلو کو رکاوٹ مل رہی ہے انٹریس اپوزیشن مل رہی ہے اس اپوزیشن کو ہم نے ایک سی سے بکیل کرتے ہوئے نام دیا تھا انڈکٹیو ڈیاکٹنس اور بیسیلی کوششن تو وہی تھی بی آر ایم ایس اوبر آئی آر ایم ایس یونٹ بھی وہی جو ایکول ٹو بورٹ پر اپیر کے اور ڈیرائیڈ پیشن ایڈیو میڈا ایل جو میڈا ہی جگہ میں تو پائی ایف ایل تو اس طرح ٹوٹل تھی طرح کی کرن کے فلو کو اپوزیشن ہم پڑ چکے ایک کلیجن کی وجہ سے جسے ریزیسٹنس دوسری جسے ہم نے نام دیا کیپیسٹیو ڈیاکٹیو ڈیاکٹنس دوسری جسے ہم نے نام دیا ڈیاکٹیو ڈیاکٹنس تو یہ تیر اپوزیشن انہی کو سم آف کریں گے ہی نیچس سورٹ پرسن نیچس چھوٹے سے آنے کے بارئر میں پہلے جہاں پر ایک چیز پری ایسے پیش کر دیں فیزیکلی لیکن جیسے جہاں پر میں نظر آ لیا ہے ہم نے کہا کہ جب شروع میں ووٹیڈ زیرو تو اس وقت کرنٹ ٹیکسیمم ووٹیڈ بڑھ رہا ہے اور کرنٹ کم ہو رہا ہے ساتھ ہی اگر جا دو وہاں پر کیپیسٹر میں ہم نے کیو کو بھی ڈسکس کیا تھا کیو بھی زیگر کو سی وی اور بی اگر پر بی نارٹ سائن تھیٹر اور سی اور بی نارٹ کی پروڈک کو کیو نارٹ کہتے ہوئے کیو بھی زیگر تو کیو نارٹ سائن تھیٹر تو یہ چار کی سائن کو فنشن ہے جب ایگر زیرو تو چار زیرو ایگر بڑھتے ہوئے نائٹی تو چار میکسیمم تو اس طرح چار کی بھی اگر گراب بنا لیں تو یہ گراب بھی گوٹیڈ کے ان فیز وہاں پر مصورت بسکس کیا تھا گوٹیڈ کے ان فیز آئے گا اور اس طرح یہ بنے گا تو اب یہاں سے نظر آ رہا ہے جیسے کیسے چار بڑھ رہا ہے کرنٹ کام ہو رہا ہے چار زیرو تو کرنٹ میکسیمم اب بچے جو کوسن کرتے ہیں گراب بچیڈ کے نظر آ رہا ہے لیکن وہ یہ کوسن کرتے ہیں کہ اوندنا کے وجہ سے تو بی اور آئی ڈیریکٹری پرپوشنل ہے آئی اس ڈیریکٹری پرپوشنل ٹو بھی اور کسی کوشن کی مطلب سے آئی اس ڈیریکٹا ٹیو آور ڈیریکٹا ٹی کی مطلب سے بھی وہ کہتے ہیں کہ چار اور کرنٹ بھی ڈیریکٹری یہ کیسے کہہ گیا جہاں گرافے میں شو کر دیا کہ وولٹیڈ اور چار زیرو تو کرنٹ میکسیمم وولٹیڈ بڑے چار بھی بڑے لیکن کرنٹ کام ہو یہ کیسے ہو رہا ہے کسی کو چھوڑا سا فیزیکلی آبنا کو ایکسپرین کرنا تھا ٹھیک ہے گراف سے ہم نے یہ بسکس کر دیا لیکن اب کسی کو فیزیکلی ہم دیکھتے جا لے ہیں دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چارج کونسا ہے یہ چارج دو ہے جو ان پر سٹرول ہو رہا ہے جیسے جیسے چارجز کی اماؤنٹ یہاں پر سٹرول چارجز کی اماؤنٹ بڑھتے چلی جائے گی بیسے جیسے ان کے دمیان پوٹیشن ڈیفرنس بھی بڑھتے چلے جائے گا جس کی ایکویشن بھی بھی گ اول ونختی کا پہنےال اقت pillar چنگوں میں یہاں پر کوئی چارج نہیں دوسرے جیسے بہوٹیشن ڈیفرنس جس پر پوستید اس کا پوٹیشن ڈیفرنس بڑھتا چلا جائے گا تو یہ جو چارج ہے یا یہ جو پوٹنچل ہے یہ ان کپیسٹرز کا ہے کہ چارج ان پریٹس پر کتنا چارج سنوڑ ہو رہا ہے اور ان پریٹس کے دمیان پوٹنچل دفنس کتنا ہے تو بارہ سے سن لیں یہ جو چارج پوٹنچل ہے یہ اونسہ ہے یہ وہ چارج ہے جو جہاں پر پریٹس کے سٹور ہو رہا ہے اور پوٹنچل بھی ان دو پریٹس کے دمیان جو پوٹنچل ڈیفرنس ہے وہ یہاں پر ہی انڈیٹیٹ ہو رہا ہے ان گلاب میں یا ان ایکویشنز میں اب کرنٹ کا مطلب چارج نہیں ہوتا کرنٹ کا مطلب مطلب چارج نہیں ہے کرنٹ کا مطلب چارج نہیں ہے کرنٹ کا مطلب چارج نہیں ہے کرنٹ کا مطلب چارج ہے اب دیکھو سیدھی بات ہے جب یہاں پر چارج کی ایمانٹ نہیں ہوگی تو یہ ایلیکٹرون تیزی سے فرو کرتے ہوئے اس بیٹری کے بعد کے مدد سے ایک پلیٹ پر ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ پر آئیں گے جس پلیٹ سے لکنیں گے اس پر پوسٹیل چارج اور جس پلیٹ پر آئیں گے اس پر نیگٹیل چارج اور یہ وہی باتیں جو کل چکے ہیں لیکن آپ کرنٹ میں ہمیں بتانا ہے اب دیکھو جب یہ دوسرا چارج یہاں سے لکنے گا یہ دوسرا ایلیکٹرون جب میں ہاں سے دکھ لے گا تو ابھی کیا توڑے پہلے بات کی تھی کہ یہ پوسٹیل کس ایلیکٹرون کے فرو کو کیا کرے گا اپوز کرے گا اس اپوزیشن کی وجہ سے اس کے فرو کو رکاوٹ مل رہی ہے اس رکاوٹ کو نام دیا نا ایک سی اب یہی مطلب پر کیا کہہ جب یہ اپوزیشن مل رہی ہے تو اس کا فرو ہو ہی رہے گا کہ اس کا فرو کام سلو ہو جائے گا فرو سلو ہو جائے گا اور اسی فرو کو مل کرنٹ کہا تھا ریٹ آؤ فرو آؤ چارج تو جب فرو سلو ہو گیا تو اس مطلب ہے کرنٹ بھی کام ہو گیا تو اب صدی بات ہے کہ جیسے جیسے یہاں پر چارج بڑھتے چلے جائیں گے بھی نئے چارج جو نکل رہے ہیں یہ ریکٹور جو اب نکلا ہے اب یہ دو اس کو چیک کریں اس کا فرو پہلے جو کام سلو ہو گیا فرو سلو نہیں مطلب ہے کرنٹ کام ہو گیا تو جیسے جیسے یہاں پر چارج بڑھتے چلے جائیں گے ویسے بیسے ان کے درمیان پوٹیشن ڈیفرنس بھی بڑھتا چلا جائے گا لیکن ان کی اٹھیکشن اور ریپلچن کی بیجا سے جیسے سلکٹ یہ سلکٹ ہے اس سلکٹ نے کرنٹ کا فرو کیونکہ اس سے اٹھیکشن اور ریپلچن پوٹیشن سے ہو گئی ہے تو اس اٹھیکشن اور ریپلچن کی بیجا سے ان کے فرو سلو ہوگا اور فرو سلو انہیں کام ہوتے چلا جائے گا تو اس لئے ہم سلکٹ میں کرنٹ کا فرو کام ہوتے چلا جائے گا جب چارج میکسیمم آگئے جیسے ان پوٹیشن ڈیفرنس اس بیٹی کے پوٹیشن کی ایکول آگیا تو پھر پوٹیشن ڈیفرنس میکسیمم ہو گئے چارج بھی میکسیمم ہو گئے ہیں لیکن یہ پوٹیشن ڈیفرنس اور بیٹی کا پوٹیشن سلکٹ کا سوز کا پوٹیشن ڈیفرنس ایکول ہو گئے تو کیا ہے آپ کوئی کرنٹ فرو کرے گا نہیں کوئی کرنٹ فرو نہیں کرے گا اور یہ یہاں پر امیگرین ہو رہا ہے کہ جب چارج جس ان پریشن کے درمیان اور پوٹیشن ڈیفرنس بھی ان دو پریشن کے درمیان جب میکسیمم تو اس وقت کرنٹ فرو زیرو اور اس طرح ایک بڑھ رہا ہے اور دوسرا کام ہو رہا ہے وہی خواہ جو ہم نے گھرہ میں وہی آماکم کو کنسیپٹوی اور فیزیکلی سمجھا دی کہ کیسے ایک بڑھتا ہے اور دوسرا کام ہوتا ہے آپ نے ذہن میں یہی لکھنا ہے کہ چارج ان دو ریش پر جسٹ ہو رہا ہے یہ وہ چارج ہے اور ویو پوٹیشن بھی دیفرنس ان دو ریش کے درمیان ہے کرنٹ اس سلطر کا کرنٹ ہے جو فلوھ کر رہا ہے کلیر ہوئے با اس طرح انڈکٹر ایڈی ہے وہاں پر بھی یہ جو ای 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 سلوہ کا یہ مانا یہ اس کرنٹ کے فلوھ کو اپوز کرے گا اور اس لیے یہاں پر بھی انیورسلی کے قرم جب میکسیمم تو اس وقت انڈیوز ایم ایک زیلو وہی باپ ادھر بھی ہے کہ ایک آپ کو سمجھا جائے اور دوسرا آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ پھر در کنسیکشلی پلیئر کرنا تھا وہ آپ کو کر دیا آب آجائیں اس پر مور اپری ای سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے آنسا تک پہنچیں یا نہیں بہت سن لیا اگر آپ کو دیکھوائی تھی کہ کوئی بھی انسٹرومنٹ مجھنین انسٹرومنٹ جو ایسی سرکر پہ کونیکٹیڈ ہو تو یہ جو ایسی سرکر پہ لگایا ہے اگر آپ کو تک پہ لگتا ہوگا ہے تو ایسی سرکر پہ لگتا ہوتا ہے اسی سرکر پہ لگتا ہوتا ہے آپ دیکھو یہ رہی ہو مجھے رہی ہے تین ایم پیر یہ رہی ہمیں دے رہا ہے ایسی سنٹر تین ایم پیر تو یہ رہی کونسی رہی یہ آر ایم ایسی رہی ہوگی انسٹرمنٹ جو بھی رہی دے رہا ہے اس ہی وہ آپ نے آر ایم ایسی رہی ہو کہہ دینا ہے تو اس لیے اب یہ رہی ہو تو جو ہم نے آئی آر ایس پہ چل گیا تو آپ پھر ہم ہم میں مجھے کر سکتے ہیں اس لیے ہم نے ایکوشن بنائی تھی آئی آر ایم ایسی ایکل تو آئی ناڈ آؤر اندر روڈ 2 یا آئی ناڈ کیسی ایکل تو اندر روڈ 2 اندر روڈ 2 اندر روڈ 2 تو اس طرح یہ ہمارے پاس 14 امپیر آ جائے گا یہ پی کرنٹ آ گیا اور پیٹو پی کرنٹ تو 2 آئی نوٹ تو اس طرح اس پوڈی کو جب 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 28 امپیر یہ پیٹو 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 ہوگی ہے تو یہ ٹکٹر اکثر نوچ لیے جاتے ہیں تو آپ رو نے کیا پھر سننے یاد رکھنا ہے کہ انسونٹ جو ڈیٹو دے رہا ہوگا اس کو RMS کے لیے کہنا ہے RMS کہہ کر پھر باقی ویلیو انہی ایکوئیشنز کے منصف سے مجرد کر لیے ہیں یہ کی کچھلے کی کچھ اپی ریوی ہے اب اس کے بعد ہے ماہے بادیت سے ہم کہا بیاکہ یہ چھوٹا سا آٹیکل اور وہ اپنی دیکھنے اور وہ اپنی دیکھنے اپنی دیکھنے اس کو یہ ایک نئی فیزیکل پوائنٹی اس کو زی سے انڈیکیٹ تھی آگئے ہیں اس کا سیمبل زی اب پھر وہی بات آنے جو پہلے آپ کو بتائی تھی کہ وائر میں چار پارٹیکل فلو کے اپوزیشن آل اور یہ کنیلین کی وجہ سے الیکٹر سٹیٹک فورس آم پٹیکشن اور ریپیکشن کی وجہ سے کپیسٹیو ریاکٹس اور الیکٹر مگنٹک انڈکشن کی وجہ سے ترمک کے فلو کو انڈکٹیو ریاکٹس اب جب ہوں آگے پڑھنے جا رہے ہیں جہاں ہوں نے اکیلے اکیلے پڑھے تھے اب سرکر ایسے ہی ہو سکتے ہیں جن میں وائر اور وائر کے ساتھ ساتھ کپیسٹر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں کپیسٹر اور انڈکٹر یا وائر اور انڈکٹر تو اب جب یہ کوئی کمپلیکس سرکرٹ ہوگا یعنی جس میں ایک سے زیادہ بیمائی سرکرٹ ہوں گے تو اب بھی تو ظاہر ہے سرکرٹ کی پورے سرکرٹ کی ٹوٹل اپوزیشن اگر میں چاہیے ہوگی کہ وہ سرکرٹ کرنٹ کے فلو کو کتنی اکاوٹ کتنی اپوزیشن کتنی اپوزیشن کتنی اپوزیشن پروائید کر رہا ہے تو سرکرٹ کے ادھر جتنے کی ایک منٹس ہیں وہ سارے مل کر جو ٹوٹل اپوزیشن ٹوٹل اپوزیشن ٹوٹل اپوزیشن ٹوٹل اپوزیشن کو ہی ہم نام دیتے ہیں جو بھی ایلیمٹس ہوں گے ان سب کا جو سم آئے گا اور کیا ہے یہ سم ہم نے سمپلی ایڈ تفری افٹیل کرنا ان پر اپلائی ہوتا ہے اور اگرے آٹیگر میں ہم کی ہر سرکر کا لائے 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 بنائیں گے تو باہران جہاں ہم نے سمجھنا تھا کہ اس سرکر پر جیسے اس میں روزی ہے تو اس میں جو پروٹال اپوزیشن ہوگی اس پروٹال اپوزیشن کو ہم نام دے دیں گے اپنیس کا اور اس کو کہہ دیں گے زیز کر تو زیز کیا ہوا ایک چلی یہ ٹوٹال اپوزیشن ہے کس کے لیے ٹو دا فلو آف آلٹرنیٹیو ٹرن اور کس میں کمپلیکس سرکر پر جس میں ایک سے بیادر دیوائی سے انسٹرونٹس پانچیوز ہو رہے ہو تو ان سب کی ٹوٹال اپوزیشن اپوزیشن ڈیوائیس 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 کی پیشون تو وہ ہی وی آئر ای مس ڈیوائیس 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 آ آہ اسی ربکسٹرڈ ہے تو اس کی ٹوٹال اپوزیشن ڈیوائیس کو بھی تو اس کی ٹوٹل پوزیشن کتنی ہوگی وہ ہم نے چیک کر کے بتاتی ہے وہ علیہ السلکر میں کسی طرح آگر آر اور انجکٹر ہے اس کی ٹوٹل پوزیشن اور نکلے گی تو ہر سلکر کی ٹوٹل پوزیشن میں اپیلیس کون جنائی کریں گے مادے آرٹیکل میں اور اسئی قویشن کو چیک کریں گے لیکن بیسک ایسا گیا ہوں گی بیسک ایسا مادے اور اس کے یونٹ جائے ہوں گے ہوں ہوں گے اور یہ ہوں گے وولڈ پال امپیر کے تو یہ ہم آجنے پاس آرٹیکل ایمپینٹس اس کے بعد کمپنیشن شروع ہو رہی ہے اور پہلے آر اور سی کی ہے پھر آر اور ایل کی ہے وہ انشاءاللہ نیکس نیکس چلیں آجا ہوتا کمپنی باقی پھر انشاءاللہ